آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچار چتر سین شاستری کے لکھے اپن نیاز گولی کا ساتوہ بھاگ نظر بھاگ میں میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ان کی آوائی کی گڑھی میں دھوم مچھی تھی وہ راجہ تھے راج راجشور تھے ان کی سواری کے آگے دھونسہ بچتا تھا گیارہ توپوں کی سلامی ہوتی تھی آگے پیچھے فوج چلتی تھی بھاٹ اور چارن ورد بخانتے تھے بائی جی راج کے ساتھ ان کے بیعہ کی چرچہ تھی اسی چرچہ کو کری آتما کروب دینے وہ گڑھی میں پدھارے تھے تھاکور کا ٹھکانہ ان کی ہی ریاست میں تھا تھاکور ان کا جاگیردار اور ریعت ہی تھا اس سے گڑھی میں راجہ کے سواگت ستکار کی بھاری دھوم مچ گئی میں سہمی سی کچھ چاو میں کچھ بھائے میں کچھ ادھویگ میں ڈوبی سی نہ جانے من میں کیسی بھیتری اتھل پتھل انبھو کر رہی تھی مجھے کوئی حکم نہ تھا مجھے کوئی کام نہ تھا میرے اوپر کسی کا دھیان نہ تھا گڑھی میں جیسے اور سب تھے ویسے ہی میں بھی تھی پھر بھی نہ جانے کیوں ایک عجیب گدگدی میرے من میں ہو رہی تھی اکارن ہی میں ہسنے لگتی من میں ایسا سمجھتی جیسے بہت ویست ہوں کبھی کبھی دور دھوپ کرنے لگتی بینا کام کام میں پھنس جاتی بائی جی راج کی اٹاری گڑھی میں زنانی ڈیوڑھیوں کی سب سے اوپری منزل پر تھی وہاں بڑی دھوم دھام تھی کمری کچھ خوش تھی یا نہیں میں نہیں کہہ سکتی پر وہ نہ میری طرح ہستی تھی نہ چلبلہ ہٹ سے ادھر ادھر دور لگاتی تھی ایک پرکار سے سست سی کملائی سی بہودھا پلنگ پر پڑی رہتی جب میں ان کے پاس جاتی تب وہ اپنی کمل سی بڑی بڑی آنکے اٹھا کر جیسے ہونٹھو ہی ہونٹھو میں کچھ کہتی کیا کہتی یہ میں نہیں جانتی تھی پر ان کو اس طرح دیکھنے پر میں موہ میں آچل ٹھونس کر ہنس دیتی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی تھی حقیقت یہ تھی کہ بہراج کی آوائی کی گڑھی میں جب سے دھوم مچی تھی میرا من انہیں دیکھنے کو مانو سب سے ادھے کاتر تھا اسی بھانتی کمری کا بھی سچ پوچھو تو ان کا اس طرح میری اور دیکھنے کا عرص تھا انہیں کسی طرح دیکھنے بھر کی اچھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی تھی کیوں رہی وہ کیسے ہیں جن کے آگے دھونسہ بچتا ہے پیچھے توپے چھوٹتی ہیں برکنداز سپاہی پیادی دوڑتے ہیں سردار حاکم جی حضوری کرتے ہیں جن پر مورشل ڈھرتا ہے چارن بھاٹ ورد بخانتے ہیں اور سب سے ادھے کی یہ کہ بابو تھاکر ہمارے داتا انہیں انہ داتا کہہ کر پکارتے اور ان کی چرچہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اتنی بھیڑ گڑھی میں گھس پڑی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ رہی چاروں اور جہاں تک کانکھے جاتی بھیڑ ہی بھیڑ آدمی ہی آدمی سر ہی سر کہیں ہاتھی میدان میں کھڑے سون ہلا رہے ہیں کہیں گھوڑے ہنہ نہ رہے ہیں پانت کی پانت اولک سبزہ کمیت بچیرہ پنچ کلیانی جگہ جگہ یہی چرچہ سائز گھوڑوں کی ملائی دلائی کر رہے ہیں گھوڑے گھی اور راتب کھا رہے ہیں ہاتھیوں کے لیے روٹ سینکے جا رہے ہیں بھیشتی برابر میدان میں پانی چھڑک رہے ہیں پر دھول دبتی نہیں ہے گڑی کا سارا میدان راوٹیوں سے بھر گیا ان میں راجپوت ہیں سردار ہیں گماشتے ہیں کاربھاری ہیں سپاہی ہیں برکنداز ہیں ہے رام ایک آدمی کے ساتھ اتنے آدمی ہاتھی گھوڑے پیادے سپاہی پر وہ آدمی کہاں ہیں یہی تو اصل بات تھی جسے میں جاننا چاہتی تھی دیکھنا چاہتی تھی پر یہ کیا مجھ گولی کے لیے کچھ آسان بات تھی کمری کا من ٹھیک نہ تھا کبھی ٹھیک رہتا بھی نہ تھا صدے اسے ہی وہ مطبھاشنی تھی کام کی بات بولتی تھی بہت کم ہستی تھی اور یہ تو میں کہی ہی چکی ہوں کہ رنگ ان کا ساملہ تھا میں گوری چٹی تھی پھر بھی وہ رانی میں باندھی کوئی بھی دیکھتے ہی یہ پہچان جاتا داتا بہت ویست تھے سبھی مہمانوں کی خاطر تواجہ کبھار ان پر تھا وہ اپنے کامدار تنسخ رائے کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے میں بات چیت کرنے میں ویست تھے کبھی کبھی چنتت بھی دیکھتے اپنے بھوجن اور وست رکا بھی انہیں دھیان نہ تھا اٹالے میں رسوئی کی زبردست تیاری تھی کتنے بکرے میڑھے کاٹے گئے تھے بھاتی بھاتی کے ماس وینجن بن رہے تھے ڈلی اور جائپور کے مشہور حلوائی پکوان اور مٹھائیاں بنا رہے تھے میں سب دیکھاتی اور جو دیکھتی کمری کو آسوناتی سن کر کمری کچھ کہتی نہیں کہ ولوسی بھاتی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی اس دیکھنے کا عرض تھا ایک پرشن کیا انہیں دیکھا تُو نے اور میں جیسے بھی بنے انہیں دیکھنے کو پھر وہاں سے بھاگ جاتی سانج کا جھٹ پٹا ہو گیا تھا گڑی میں دیپاولی کی تیاریاں ہو رہی تھے خواس اور نائی مسالوں کو جلا کر کپیوں سے ان پر تیل گرا رہے تھے بہت لوگ ادھر سے ادھر بھیتر سے باہر اور باہر سے بھیتر آ جا رہے تھے انداتا اس سمائے کہاں ہوں گے یہی من میں سوچ وچار کرتی ہوئی ڈیوڑیوں کے پچھوارے میں نظر باغ میں جا پہنچی راجہ ڈیوڑیوں کے پچھوارے والے بڑے کمرے میں ٹھہرے تھے یہ مجھے معلوم تھا کئی دنوں سے ڈیوڑیوں کا وہ حصہ سجایا جا رہا تھا دو نئے دوار بنائے گئے تھے نیا رنگ روگن کیا گیا تھا نئے پلنگ کرسی اور پنکھی لگائے گئے تھے کئی بار میں سویم جا کر وہاں کی دھوم دھام دیکھ چکی تھی اس لئے یہ تو میں جانتی ہی تھی کہ راجہ کا ڈیرہ یہیں اسی کمرے میں ہیں کمرے کی ایک کھڑکی اسی نظر باغ میں تھی اسی کھڑکی کی راہ راجہ کو دیکھنے کے رادے سے میں نظر باغ میں جا پہنچی تھی ابھی اندھیرہ نہیں ہوا تھا پر سب کچھ دھندھلا سا لگ رہا تھا باری میں سے ہو کر کمرے کی تیز روشنی چھن رہی تھی کمرے میں ولایتی جھاڑی کی روشنی کا پربند کیا گیا تھا یہ میں نے دیکھا تھا یہ باری بہت اونچی تھی باری سے راجہ کو کیسے دیکھا جائے کچھ شڑ میں اس منجس میں پڑی کھڑی رہی باری کے پاس ہی ہر سنگار کا ایک جھاڑ تھا جھاڑ کی گھنی ڈالیاں باری تک پہنچ رہی تھی بہت بار کھیل کھیل میں میں اس ہر سنگار کی ڈالیوں پر چڑھ کر ڈھیر سے پھول چن لائی تھی اس بار بھی میں راجہ کو دیکھنے کے رادے سے جھاڑ پر چڑھ گئی چڑھ کر اس کھڑکی کی اور بڑی ہوئی ڈال پر آگے کو جھک کر میں کھڑکی کے بھیتر جھاکنے لگی راجہ بھیتر کیا کر رہا ہے یہ دیکھنے کی ات سکتہ میں میں بھول گئی کی اکیلی ڈال میرا بھار سہن بھی کر سکے گی یا نہیں آخر بال بدھی ہی تو ٹھہری اپنے شریر کا سارا بوجھ ڈال پر ڈال کر میں کھڑکی پر چھک گئی پر وہ ڈال چربر آ کر ٹوٹ گئی اور میں آندھی موں دھرتی پر آ رہی میرے موں بال اور کپڑوں میں دھول بھر گئی چوٹ بھی لگی میں اٹھی رہی تھی اور کھیچ تتہا چوٹ کے درد سے رونا چاہ رہی تھی کہ کسی نے انک میں بھر کر مجھے اٹھا لیا میرے کپڑوں کی دھول جھاڑی اور مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور تب ہی میں نے سنا ایک سروہ تھا اپرچت کنٹ سور چوٹ تو نہیں لگی رونا اور چوٹ کا درد میں بھول گئے اور میں نے اُلٹ کر دیکھا اس اندھیرے میں بھی ان کے کان کے ہیرے صاف چمک رہے تھے اجوال پریدھان کسمال پاگ کنٹ میں موتیوں کی مالا یہ اتن سے سمار اور کان کی اور چڑھائی ہوئی موچ ہے بڑی بڑی تیج پورو ناکھ ہیں بھو ویقتتو میں بالکہ تھی اناڑی تھی مورکہ تھی پر یہ سمجھنے میں مجھے ایک شن بھی دیر نہ لگی کہ سوہم مہراجہ دھراج ہی سمکھ ویراجمان ہے انہوں نے میری مورکہ تاپون کرتو دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ مورکہ کو دیا کر کے اٹھایا ہے انہی کا سکھ اسپرش اور انہی کا کرپا وچن مجھے اپلبد ہوا ہے میں نے راج پریوار میں ادب قائدہ تمیز کی شکشہ پائی تھی سو میں نے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر ارداز کی گھڑی کھمان نہ داتا نہیں انہ داتا کون ہے تو چاکر انہ داتا یہاں کیا کر رہی تھی گھڑی کھمان تکسیر معاف ہو انہ داتا میں حضور کے درشن کرنے کے ارادے سے باری میں جھاک رہی تھی راجہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا ہرے وہ ہاتھ تو مجھ سے بھی ادھک نرم گرم تھا وہ مجھے کھینچتے ہوئے سے ایک اور لے چلے بطنگ جیسے دور سے آہ پہ ہی کھچی چلی جاتی ہے میں ان کے ساتھ ہو لی نظر باغ میں ایک مکرانی کی چوکی پڑی تھی وہاں بیٹھ کر انہوں نے مجھے سر سے پیڑ تک دیکھا ایک سمت ریکھا ان کے ہوتھوں پر اور آنند کی چمک ان کے آنکھوں میں ویاب گئی کچھ دیر وہ مجھے دیکھتے رہے اس اردھ اندھکار میں جیسے کچھ نشچت کچھ انشچت بھاو سے پھر بولے تیرا نام کیا ہے میں چمپا ہوں انہ داتا کس کی چاکری میں ہے تو بائی جی راج کی انہ داتا راجہ کو شن چھپ رہے پھر ہسکر بولے تیری بائی نے تجھے یہاں بھیجاتا نہیں انہ داتا یہ تقصیر تو میں نے ہی کی مجھ سے ہی یہ چوک ہوئی میں نے ہاتھ باندھ کر کہا اور سر نیچہ کیے کھڑی رہی بہت دیر تک راجہ بولے نہیں شاید میرے روپ میرے نویوون میرے ونائے کو من ہی من تولتے رہے پھر جیسے بھاوہ ویش کے سور میں بولے چمپا جا میرے لئے دارو لیا اور میں گھڑی خمہ ان داتا کہہ کر ایک بار اچھی طرح انہیں پرنام کر کے تیزی سے چل دی ابھی آپ سن رہے تھے آچارت چتر سین شاستری کے لئے کے اپنیاز گولی کے ساتھویں بھاگ نظر بھاگ میں کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی